پنجاب مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں پاور شیرنگ کا پیپلز لائرز فورم نے پنجاب میں لاؤ اف سران کی تیناتی کے لیے نام فائنل کر لیے ہیں نون لیگ کی کوارڈنیشن کمیٹی کو بھیجوا بھی دیے گئے ہیں حسن عوان ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کریں گے حسن عوان آگاہ کیجئے گا نام فائنلائز کر لیے گئے ہیں کمیٹی کو بھیجوا دیے گئے ہیں کون سے نام آئے ہیں سامنے اس میں جو بالکل پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پاور شیرنگ کا جو معاملہ تھا اس میں جو ہے پیپلز پارٹی نے نام جو ہے وہ اپنے دے دی ہیں پیپلز لائرز فورم میں پنجاب میں لا آف سر کی تیناتی کے لیے نام جو ہے وہ نون لیگ کی کوارڈنیشن کمیٹی کو بھیجوا دی ہیں پنجاب میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے لیے ساجد خان تنولی ایڈوکیٹ کا نام جو ہے وہ تجویز کیا گیا جبکہ پیپلز پارٹی کی جانت سے ڈپٹی اٹارنی جنرل کے لیے چودری سرفراس دیار ایڈوکیٹ سکیل بٹی ایڈوکیٹ اور راشت جویز کو جو ہے وہ نام تجویز کیا گیا اسی کے ساتھ اسسسٹنٹ اٹارنی جنرل کے لیے سید علی رضا ایڈوکیٹ شہزا برفان ایڈوکیٹ اور اس کے ساتھ شاہد احمد رانجا نظیر حسین ایڈوکیٹ اور مزر شیخ کو جو ہے وہ نام جو ہے وہ تجویز کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی تجویز کردہ لا آفسران کی تایا تھی کہ حوالے سے نون لیگ اور پاور پیپلز پارٹی کی کوارڈنیشن کمیٹی کے انڈا اضلاحات میں جو ہے وہ اس پارے میں فیصلہ کیا جائے گا کون سا لافسر جو ہے وہ انہوں نے تائنات کرنا ہے اور کون سا لایر دیازہ انہوں نے جو ہے ابھی تک نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ نون لیگ کو اپنے نام جو ہے وہ تینے جو ہے پریس جو ہے وہ جاری کر دیا اور ان کو بجواب بھی دیئے اب اس کے اوپر وقائدت ورپا کمیٹی بیٹھے گی اور وہ فیصلہ کرے گی کس آفچر کو لاکھ پر تائنات کرنا ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آپ نے آگاہ کیا ہمیں